اگلے ساٹھ منٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا آپ کان کھول کے شروعات کریں گے مالا بار سینے افیاس کا آج سماپن ہو گیا آندھر پردیش کے فشاکہ پتنم میں مالا بار سینے افیاس میں انڈیا نیوی نے شاندار طریقے سے افیاس کیا امریکہ جپان اور آسٹریلیا کے ساتھ منگلوار سے یوتھا افیاس چل رہا تھا جس کا شکروبار کو سماپن ہوا اتفردیش کے لکھیمپور کھیری میں کسانوں نے کئی مانگو کو لے کر زوردار پردرشن کیا کسانوں نے چینی مل کا بقایا بھوکتان، فسل کے صحیح قیمت اور پرالی جلانے پر درج کیس واپس لینے کی مانگ کی اتفردیش کے گازیپور کے مردہ کشیتر میں زمین بیوات میں دو پکشوں کے بیچ میں جمکن لاتھیاں چلیے اس سنکھرش میں بارہ لوگ زکمی ہو گئے، نیمار پیٹ کے کیس میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اتفردیش میں نویڈا کی سکتے تیس نے گول جم کے باہر کئی لوگوں نے دھوکھا دھڑی کا عروف لگا کر پردرشن کیا یا جم کا ممبر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے عروف لگایا کہ انہیں جم کا نیا مالک جم کے اندر جانے نہیں دے رہا امریکہ میں راشترپتی چناؤں کی نتیجوں کی بیچ میں کئی راجیوں میں ٹرم سمرتھک اور ویروڈھی کھل کر سڑک پر آ گئے سب ہی نے جگہ جگہ پردرشن کیا اور نارہ بازی کی اتفردیش میں کانپور کے برہ علاقے میں دبنگو نے گیسٹ ہاؤس کی سنچالک کی پٹائی کر دی آروپ ہے کہ رنگداری نہیں دینے پر دبنگو نے گیسٹ ہاؤس پہ گھس کر حملہ کر دیا وہیں برہ پولیس پر کارروائی نہیں کرنے کے آروپ لگے ہیں اتفردیش میں وارانسی کے مہاتمہ گاندھی کاشیو ویدیا پیٹ کے سمویداز شکشک پچھلے پانچ دن سے دھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں سمویداز شکشک چار مہینے سے ویتن نہیں ملنے سے پریشان ہیں اور گاندھیوادی طریقے سے پردرشن کر رہے ہیں مہاراکھر میں پونے کے پیمپری چنچوڑ میں ایک ٹرافک کانسٹیبل کو ایک کار ڈرائیور نے کچلنے کی کوشش کی کانسٹیبل نے درائیور سے ماست نہیں لگانے پر رکنے کے لیے کہا تھا کانسٹیبل نے کسی طرح بوناٹ پر لٹک کر اپنی جان بچائی چھتیز گھر میں دنتیوارا کے ارنپور تھانک شیطر میں سی آر پی ایف نے نکسلیو کے لگائے دو بم کو برامت کیا اس کے بعد موقع پر ہی دو لو بم کو ڈیفیوز کر نکسلیو کی سازش کو ناکام کر دیا گیا آنپردیش میں شریقہ کولمزلے کے کنچنی مندل علاقے میں ایک وشال کوبرا سامپ کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اس سامپ کی لمبائی دیرہ فیٹ اور وزن سولہ کلو ہے اس سامپ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور ادھر گری منتوی امیش شاہ نے ممتہ سرکار پر تیکھا ہمراہ بولا اور تشتی کرن کا عروف لگایا مشن بنگال پر نکلے کے اندوی اگری منتوی امیش شاہ کے بنگال دورے کا آج دوسرا دن ہے آج دن کے شروعات انہوں نے دکشنیشور مندل میں کالی ماں کی پوجا سکھی سبح 10 وجے ہی امیش شاہ کولکاتا میں کالی دربار پہنچے وہاں پرتیماں کے سامنے سر جھکایا اور مشن بنگال کے لیے آشیرواد لیا اس کے بعد انہوں نے سیدھے سیئے ممتہ بنرجی پر نشانہ سادھا جس پرکار سے اپیسمنٹ کی پولیٹکس درستی کرن کی پولیٹکس چل رہی ہے اس سے بنگال کی یہ مہان پرمپرہ آہت ہوئی میں آج یہاں سے بنگال کی مہان جنتہ کو آہوان کرنا چاہتا ہوں کہ آدھیاتمیک اور دھارمیک چیتنا کا کینڈر بنگال جو پورے دیش کا بنا پورے دیش کا رہا وہ گوراو پھر سے ایک بار بنگال پراب کرے اس لیے آپ سب ایک مست ہو کر جاگرود ہو کر اپنے اپنے دائیتوں کا نیروہن کریں امیشاہ نے شاستریہ سنگیت کے پوروڑھا سنگیتکار اجھے چکروبرتی سے بھی ملاقات کی امیشاہ اگلے سال ہونے والے ویڈھان سوچناو کا ایجنڈا بھی فکس کر رہی ہے اور اسی کے تحت امیشاہ مطوعہ سمپردائے کے مندر بھی گئے مہا درشن کرنے کے بعد انہوں نے مطوعہ سمپردائے کے ایک پریوار کے خر کھانا کھایا اور یہ جتانے اور بتانے کی کوشش کی کہ پی جے پی ان کے ساتھ ہے میں کئی بار دکسینے سور آیا ہوں جب بھی آیا یہاں سے ارجاو اور چیتنا پرابت کر کر واپس گیا اور آج وہی بھومی پر جیس پرکار سے اپیسمنٹ کی پولیٹکس ترشتی کرن کی پولیٹکس چل رہی ہے اس سے بنگال کی یہ مہن پرمپرہ آہت ہوئی بی جے پی پشی منگال میں ایسی ایسٹی سمبودائے ستادھ کر چناوی ویترنی پار کرنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس دورے کے پہلے دن امیشہ نے کادیواسی کے گھر کھانا کھایا اور دوسرے دن مطوعہ سمپردائے کے گھر پہنچے درزل پشی منگال میں نادیا اور نورتھ چوبیس پرگنا زلے کے دس ویدھان سوہ سیٹوں پر مطوعہ سمپردائے کے ووٹر نرنائک ہیں یہ سمپردائے بانگلہ دیش سے پلائن کر کے پشی منگال میں آیا تھا اور آج اس کی آبادی قریب ستر لاکھ ہے جو دس ویدھان سوہ سیٹوں پر اہم پھومی کا نبھاتی ہے اور ان سے بی جے پی کو کافی امیدیں ہیں مانا جاتا ہے کہ مطوعہ سمپردائے نے پشلے سال لوگ سوہ چناؤں میں بی جے پی کا ساتھ دیا تھا یہی وجہ ہے کہ امیشہ اس سمپردائے کا ساتھ پارٹی کے پکش میں پختہ کرنا چاہتے ہیں مطوعہ سمپردائے پر ممتہ بھینجی پہلے ہی دورے ڈال رہی ہیں وہ دھوار کو انہوں نے پچیس ہزار شرناردھی پریواروں کو بھومی کے عدیقار دیئے ممتہ بھینجی نے مطوعہ وکاس بورڈ کے لیے دس کروڑ اور نامشودر وکاس بورڈ کے لیے پانچ کروڑ روپے آونٹت کیے ہیں پشی منگال میں اگلے سال دوہزار اکیس میں چناؤں ہے اور بی جے پی ابھی سے ایجنڈا سٹ کرنے میں جھٹ گئی ہے تو ممتہ بھینجی بھی پشلے سال لوگ سبح چناؤں میں سیٹے کم ہونے کے بعد سترک ہیں پنگال کے دو دن کے دورے میں ہمیں شہا جہاں موجودہ ممتہ سرکار پر حملہ بول رہے ہیں وہیں سمرتھکوں کے ساتھ ہی پارٹی کارکرتاؤں میں جان دھوکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے تیت ہی انہوں نے آج کولکاتا میں پارٹی کارکرتاؤں کے سمباد کارکرم میں حصہ لیا اس کارکرم میں بی جے پی کے ورشت نیتاؤں سمیت پارٹی کے سبھی سانسد موجود رہے اس میں پارٹی نیتاؤں نے آگامی چناؤں کی تیاری کے لحاظ سے سکریہ ہونے اور لوگوں تک اپنی پہنچ بڑھائے جانے پر زور دیا پارٹی کا ماننا ہے کہ اکھلے سال ویڈھان سبح چناؤں میں بنگال میں کمل کھلنے کے پورے آثار ہیں اور اسی کی تیاری ابھی سے گری منترے مشاہ کے ذریعے ہو رہی ہے دو دن کا یہ دورہ بہت خاص بتایا جا رہا ہے میں جہاں جہاں گیا سینکڑوں کی ہجاروں کی سنکھیاں میں لوگ روڑ پر آئے ہوئے تھے جب وہ بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم اور جائے سری رام کے نیارے لگاتے تھے تو ہمارے سواگت کے لیے کم تھے ممتا جی پر گھسے کے قارن زیادے دکھائی پرتے تھے ایک آنکھ میں تو ممتا سرکار کی بھی پھلتا ہے اور اسمویدن سل ساشن کے پرتی گھسا دکھائی پڑتا تھا اور دوسری آنکھ میں مودی جی کے نیتروتوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی ہی اس کو بدل سکتی ہے ایسی آسا دکھائی پڑتی تھے اور ادھر اترپردیش کے امبیٹکر نگر میں راستے کے ویواد میں دو گھٹوں کے بیچ میں جم کر لاتھیاں چلیں اور اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سطاف دکھائی دے رہا ہے کہ بڑی تعداد میں جھٹے دو گھٹوں نے ایک دوسرے پر لاتھیوں سے حملہ بولا اس مارپیٹ میں مہلا اور پرش دونوں شامل تھے دوکی کئی گھنٹوں تاکہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے حالانکہ اس دوران پولیس بھی پہنچی آپ ادھاپی کا محول بنا ہوا دکھا خبر یہ ہے کہ بعد میں پولیس نے کیس درج کر لیا ہے معاملے کو شانت کرانے کی کوشش بھی ہوئی لیکن گھنٹوں چلی ان لاتھیوں میں کئی لوگ زکپی بھی ہوئے ہیں لالو پساد یادف کی یاچکہ پر سنوائی تل گئی کشمیر کے پولواما زلے کے پمپور میں سرکشہ بلوں نے ایک آتنکی کو مار گرائیا وہیں ایک آتنکی نے آتما سمرپن کر دیا دوسری اور گولی لگنے سے زکمی ہوئے ایک ناغری کی موت ہو گئی رادستان کی جیپور میں اجمیر ایلیویٹیڈ بریج پر کار سوار لڑکی نے ایک بائک سوار یوبک کو زوردار تک کر مار دی اس ٹکر سے یوبک بریج کے پاس ایک مکان کی چھت پر جا گیرا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئے اتر پردیش کے لکنوں میں CAA NRC پردرشن کاریوں پر پانچ ہزار کا انام گھوشت کیا گیا مولانا سمیت چودھا آروپیوں کی پوسٹر لگائے گئے آروپیوں کے گھر کے باہر پوسٹر چھپکائے گئے ہیں بھارت کے سیڈی ایس جنرل بپن راوت نے کہا کہ پوروی لڈاک میں ایل ایسی کے پاس حالات اب بھی تناف پون ہیں راوت نے کہا کہ چین کے سینکوں کو بھارتی سینہ کی طرف سے کڑے رکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روس کے راشتبتی بلازمیر پوتھن اگلے سال اپنا پدھ چھوڑ سکتے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ راشتبتی بلازمیر پوتھن پاکنسلس بیماری سے جوج رہے ہیں شیئر بازار کاروباری سپتہ کے انتیم دن شکروبار کو بھاری بڑھت کے ساتھ بند ہوا سینسکس پانسو باون آنکھ اچھل کر اکتالیس ہزار آر سو تیرانوے پر بند ہوا جبکہ نفتی ایک سو تیتالیس اگ اوپر بارہ ہزار دو سو تیرے سٹھ پر بند ہوا اور اب آگے بڑھتے ہوئے بات آپ کے اور ہماری صحت کی کریں گے ڈلی انسی آر میں کورونا کے ساتھ ساتھ پردوشن کا سنکٹ بڑھ گیا ہے ڈلی کی ہوا پچھل ایک سال میں سب سے زارہ خرابستر پر جا چکی ہے اور بچوں بزرگوں کے ساتھ کورونا کے مریضوں کے لیے یہ مشکل بھرا وقت ہے پر اس سمائے میں آنند ویہار کے علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پہ ائر قولیٹی انڈیکس آج صبح 422 ریکارڈ کی گئی ہے اور اگر سامنے کا اب نظارہ دیکھیں تو سب دھنڈلا نظر آئے گا ایک پوس فیلی ہوئی ہے آنند ویہار میں اور دلی میں کل اور آج آنند ویہار میں سب سے زیادہ ائر قولیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ساس لینا کافی مشکل ہے اور جو ہوا ہے وہ بہت ٹاکسک ہے اور لگاتار ائر قولیٹی انڈیکس دلی کے الگ الگ حصوں میں چارٹسو کے پار پہنچ رہی ہے اور اس حالت میں بچے اور بزرگوں کی سواست کے لیے کافی ہانی کھا رکھ ہے کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ بہت ٹاکسک ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ لنگز کو ایفیٹ کرتی ہے تو اس سچویشن میں اگر ضرورت نہ ہو تو بچے اور بزرگ سپیشلی یہ گھروں سے نہ نکلے کیونکہ ائر قولیٹی انڈیکس جب چارٹسو کے پار پہنچ جاتا ہے جو کی سیویا کیٹیگری میں ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ تب ائر قولیٹی آل موسٹ ٹاکسک لیول پہ پہنچ جاتا ہے میں اکشردہ مندر کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو جو سیویا ریٹی ہے ائر پولیوشن کا وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکشردہ مندر کے سامنے بھی ایک اوز کی چادر چھائی ہوئی ہے اور مندر کے پار ویزیبیلٹی ریٹ ایک دب نہیں ہے اور لگاتار یہ پولیوشن کا ستر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جو دلی سرکار ہے وہ لگاتار یہ کوشش کری ہے کہ ائر پولیوشن پر کنٹرول کیا جائے اس کے لیے انہوں نے چھے بڑے قدم اٹھائے ہیں اور کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے ناغری کو سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پٹا کے نہ پڑے جس سے پولیوشن کا ستر اور بھی بڑھ جائے کیونکہ کہی نہ کہی پولیوشن کے وجہ سے ائر پولیوشن کے وجہ سے کورنا وائرس کے کیسز بھی لگاتار دلی میں بڑھ رہے ہیں جس کے وجہ سے دلی کے واسیوں کو دوری مار کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دیش کی رازانی دلی کے ساتھ ساتھ آج کی صبح انسی آر کے لوگوں کے لیے بھی تم گھوٹو ہوا کے ساتھ ہوئی ہے یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیٹی روڈ کا ہے گازی آباد سے ٹریفک آ رہا ہے اور دلی کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف دلی سے ٹریفک آ رہا ہے اور گازی آباد کی طرف جا رہا ہے اور ادھر آپ دیکھئے میٹرو سب کچھ دھندلا دھندلا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایلیویٹڈ روڈ کے اوپر موجود ہوں اور آپ نے جو نظارہ دیکھا اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے انسی آر کے لوگوں کو ٹریپل اٹیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف بدلتا ہوا موسم ہے دوسری طرف کورونا کا سنکرمان ہے اس سے خود کو بچانا ہے اور دیسری طرف آسمان میں یہ دم گھوٹو زہریلی ہوا ہے جس میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو اور پی ایم ٹین کا جو زہر ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھئے ایلیویٹڈ روڈ پر بھی آپ کو دونوں طرف سب کچھ دھندلا دھندلا یہ نظر آئے گا سرکار کی اور سے دیکھئے تمام قدم ضرور اٹھائے جا رہے ہیں انہی میں سے ایک قدم ہے اے یہ مہیم جو آپ سے کچھ دنوں پہلے شروع ہوئی تھی ریڈ لائٹ آن گاڑی آف کر کے جس میں اگر گاڑی یہاں پر سگنل پر کھڑی ہوتی ہے ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو گاڑیوں کو بند یہاں پر کر دیا جائے کوشش لگتار کی جا رہی ہیں کہ لوگ اسے فالو کریں لیکن سوال اس بات کو لے کر ہے کہ فالو کیا کتنا جا رہا ہے تصویریں ہاں پر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھئے جو دھواں ہیں وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اب سرکار کی اور سے بقاعدہ جو پٹاکے ہیں ان کے استعمال پر بھی بین لگا دیا گیا ہے تاکہ پردوشن کو نیانترن میں لائے جا سکے اور پٹاکوں پر بین لگانے کا یہ قدم صرف دلنی ہی نہیں باقی بھی کئی راجو کی سرکاروں کی اور سے اٹھایا ضرور گیا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر سانس لینے میں تکلیف جو اس دھوئے کی وجہ سے ہو رہی ہے اسے کے ساتھ ساتھ خطرہ ہے کرونا کے سنکرمن کا بھی میں اگر آپ فریدہ واد میں دکھاؤں تو دیکھیں ہماری جو موجودگی ہے وہ بللوگر علاقے میں ہر بللوگر میں آپ سابطہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک دھند پورے آسمان میں چھائی ہوئی ہے اور دیکھیں آپ رول تک دیکھیں تو پوری طرح سے آسمان میں یہ جہریلی ہوا لوگوں کو پریشان کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ اگر فریدہ واد کے ایک یو آئی یعنی ائر کوالٹی انڈیکس کی بھی بات کریں تو اس سارے چار سو سے اوپر پہنچ چکا ہے پچھلے دو دن میں ہوا جس طرح سے رکھی ہوئی ہے یہ فریدہ واد کا پولوسن لگاتار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر پرساسن کی طرف سے بات کریں تو اس کے روک تھام کو لے کر ابھی ایسے کوئی انتجامات نہیں دکھائی دے رہے ہیں گریپ لاغو ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں ای پی سی اے کی طرف سے ساپ کیا گیا تھا کہ تمام وہ اپائے پرساسن کریں تاکہ جو اینجی ٹی کے جو آدیس ہیں پرساسن کو لے کر کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہ پولوسن ہے وہ کم کیا جا سکے وائی دلی سرکار پردوشن سے نپٹنے کے لیے کافی مستعد ہے اور لگاتار نئی نئی کوششوں میں جھٹی ہوئی ہے دلی سرکار کی طرف سے کوشش ہے کہ بیٹھک کی جائیں اور آپ پردوشن سے نپٹنے کے اپائیوں پر چرچہ ہو سکے دلی سے بھی پیدا ہوتا ہے لیکن آج جو سنکٹ گھر آیا ہے اس سنکٹ میں 44% جو کل کا آکڑا ہے 44% جو پولوسن ہے وہ پرالی کی وجہ سے ہو رہا ہے دلی کے سبھی حصوں میں ہم نے بائیو ڈی کمپوزر کا چھڑکاؤ کیا ہے اور پورے دلی کی اندر اس کا کیا ایمپیکٹ رہا ہے اس کے لیے سرکار پولوسا بائیو ڈی کمپوزر ایمپیکٹ آسیسمنٹ کمیٹی کا گٹھن کر رہی ہے آج پرالی کا کنٹریگوشن نہیں ہوتا تب بھی دلی کے اندر پردوشن ہوتا لیکن یہ جو گمبھیر حالات پیدا ہوئے ہیں سید اس کا سامنا دلی کو نہیں کرنا پڑتا دیکھیں سیوگ آپ کا اور ہمارا دونوں کا ہی ضروری ہے تب ہی اس پردوشن سے نجات ملے گی تھوڑا تھوڑا انیشیٹیو لینا ہوگا آپ کو یاد ہوگا پرشلے سال بھی اسی طرح دلی الپردوشن کے سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے اور دلی میں پردوشن کیسے بڑھ جاتا ہے اچانک یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے آپ جانئے کہ ہوا میں بہاو کی کمی جب آ جاتی ہے تو پولوسن رک جاتا ہے اٹک جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دھند کی جو چادر ہے وہ چاروں طرف آپ کو آسمان میں دکھائی دے گی اور یہی وجہ ہے ہوا کے بہاو کا کم ہونا اب دیوالی نزدیک ہے دیوالی پر روک کے باوجود بھی آتش بازی ہوتی ہے پٹا کے جلائے جاتے ہیں بھارود کا استعمال ہوتا ہے اور اسی کا دھوا پھر آسمان میں رک جاتا ہے اٹک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں ہم کورونا اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس ہوا میں ڈروپ لیٹس کورونا کے رکھیں گے اور اسی لئے کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں ڈلی انسی آر میں لگاتار پرالی جلانے کی گھٹناوں کے بعد سے دھوا بڑھا ہوا ہے یہ سماغ چھایا ہوا ہے پڑوسی راجوں کے ذریعے پرالی جلائے گئی یہ مکہ منتری اردن کیشوال نے بار بار جانکاری دی ہے ساتھی فیکٹری اور کارخانے سے نکلنے والا جو دھوا ہے جو چمنی ہے اس کی جو گہرا کالا دھوا ہے اس کی وجہ سے بھی پردوکشن میں اضافہ ہو رہا ہے وانوں کی سنکھیا میں لگاتار تیزی سے اضافہ ہوا ہے کیونکہ میٹرو میں لوگوں کی سنکھیا اور گاڑیوں کی سنکھیا زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ کیاپ شیئر لوگوں نے ختم کر دیا ہے کارپور کرنا چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے ساتھی گندہ کچھرا اور پلاسٹک کو کھولے میں جلانے کی وجہ سے بھی یہ پردوکشن بڑھ رہا ہے اور اسی لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اپنے درجوں کو سے بھی کہ پردوکشن میں بڑھنے کی جو بھی وجہ ہے ان سے ہمیں خود کو دور کر لینا ہے یہ چھوٹا سا انیشیٹیو ہماری طرف سے ہونا چاہیے ڈلی میں پردوکشن کا اثر آج بھی بہت خراب رہا آپ جاننے ڈلی میں کون کون سے وہ علاقے تھے جہاں پر سب سے زیادہ پردوکشن بڑھا رہا آنن بیہار، بوانہ، آرکے پورم، اوکھلا، جہاں گیر پوری سمیت ڈلی کے تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر پردوکشن کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا سرکار کا دعویہ حالا کی یہ ہے کہ پڑوسی راجو میں پرالی کی وجہ سے ڈلی کی فضا خراب ہوئی ہے اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے پشلے کچھ سالوں سے وہیں کچھ بڑھتے، ٹرافک اور پیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئے کو بھی اس کے لیے ذمہ دار بتایا گیا ہے یہ ایکی بارہ تصویریں آئی ٹیو انڈیا گیٹ، میور بیہار، ڈینڈی، اینڈ، سگنیشر بریج سرائے کالے خام، پرانا قلاب، بارہ پولا، خولا کونہ، وزیر پور اور فروشاہ روڑ یہ صرف بارہ تصویریں نہیں ڈلی کے کئی ایسے اور علاقے ہیں جہاں پر اسی طرح کی عمومن تصویریں ہیں لیکن یہ بارہ تصویریں آپ کے سامنے رکھنا کا ارادہ صرف اتنا ہے کہ دلی ایسی آر میں اسی طریقے سے گیس چیمبر بنا ہوا ہے اسی طریقے سے زہری لی ہوا آپ کے اور ہماری ساسوں میں گھڑ رہی ہے لیکن سپریم کورٹ بھی پردوشن کو لے کر سخت ہے اور اسی بیش ٹپڑی بھی کر دی ہے پردوشن کے معاملے پر چیف ڈیسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ شہر میں پردوشن کی سمسیہ پر کنٹرول پانا سرکار کی ذمہ داری ہے اور کسی آئیوگ سے کوٹ کو کوئی بھی سرکار ہے نہیں ساتھی یہ کہہ دیا کہ سرکار کے پاس سنسادنوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایسے پہلے سالی سیٹر جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ پردوشن کے معاملے میں آئیوگ بٹھت کر دیا گیا ہے یہ جانکاری بھی تھی لیکن جسٹس ایسے بوبڑے نے کہا سرکار یہ سنشت کرے کہ شہر میں پردوشن کی سمسیہ کنٹرول میں رہے نسی آئر میں کوئی بھی سموگ نہ دیکھے جو تصویروں میں دیکھ رہا تھا ہم نے آپ کو دکھایا سپریم کورٹ نے پردوشن کے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے دیوالیوں کی چھٹیاں تک ٹال دی ہیں اور کہا ہے کہ جو پردوشن ہوا میں فیضا میں چھایا ہوا ہے اس پر کنٹرول پانا بہت ضروری ہے آج صبح دلی میں ہوا کی گھڑمتہ سوچکانگ یعنی کی ایک یو آئی جو ستا ذکر اندروں آپ بار بار سن رہے ہوں گے وہ چار سو کے پار درچ کیا گیا گمپیش ٹرینی اسے کہا جاتا ہے شکروبار کی صبح دلی کے آنند بیہار میں ائر قوالیٹی انڈیکس کا لیبل چار سو پیالیس تھا آرکے پورم میں چار سو سات دوارکاوے چار سو اکیس اور ببانا میں چار سو تیس رہا اکشرتھام میں چار سو چھیاسی اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں چار سو کو پار کرنا مطلب خطرناک آپ سمجھئے شہدرہ میں تو پانچ سو کو پار کر گیا پانچ سو تین پنجابی باغ چار سو انسٹھ اور اوکلا میں ایک یو آئی چار سو تیس درچ کیا گیا چار سو کے پار جانا بہت خطرناک ہوتا ہے اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانچ سو کو یاکڑا پار کر چکا ہے دیوالی پر آتش بازی دلی انسی آر میں پردوشن کا اثر اور زیادہ بڑھا سکتی ہے آپ کو ہر میں دھیان رکھنا ہوگا لہٰذا سرکار اس ماملے میں سخت ہے اور دلی میں پٹاکوں پر بین لگایا جا چکا ہے بکھی منتری ارون کیرشیوان نے اس بات کی جانکاری بھی دی ہے دلی میں اس سال سامانی پٹاکیں جلانے والوں پر ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جائے گا اسی بیہر سامدھان آپ کو رہنا ہوگا اسی طرح ممبئی میں بی ایم سی نے پٹاکوں کو سامجنک جگہوں پر پھوڑنے پر پرتیبند پوری طریقے سے لگا دیا ہے ایسا کرنے پر جرمانہ لگایا جائے گا کرناتک سرکار نے بھی پٹاکوں کے استعمال پر پرتیبند لگانے کا عادیش چاری کیا ہے اس کے علاوہ پشی منگال میں بھی کولکاتا ہائی کورٹ نے پٹاکوں کی بکری پر روک لگا دی ہے ایسا کرنے پر جرمانہ لگایا جائے گا اور یہ سب کچھ بڑھتے پردوشن پر روک تھام کرنے کے لیے ہو رہا ہے اس بیچ کورونا کے تیزی سے بڑھتے ماملے اور پردوشن کا سنکٹ دلی والوں کے سامنے دورہ سنکٹ ہے جون کے مہینے میں 23 جون کو سب سے زیادہ کیس ہو گئے تھے ہم سب لوگوں نے دلی کے لوگوں نے مل کے اس کا مقابلہ کرا اور کرونا کو کم کرا اس کے بعد 17 ستمبر پھر اگست میں کیس تھوڑے تھوڑے بڑھنے لگ گئے 17 ستمبر کو کھوک زیادہ ہو گئے اور پھر کم ہونے لگ گئے اب یہ تیسری لہر آئی ہے کرونا کی تیسری ویو آئی ہے لیکن مجھے پوری امید ہے آج تک ہر کام میں آپ سب لوگوں کا ساتھ ملا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تیسری لہر بھی جیسے ہم نے ابھی تک دو لہر کا سامنا کیا اور کرونا کو بھگایا اب تیسری لہر بھی میں امید کرتا ہوں کہ جلدی ختم ہو جائے گی کرونا سے کابو کیسے پائیں گے جب تک دوائی نہیں آتی تب تک یہ جو ماسک ہے یہ اپنی دوائی ہے یہ آپ کا سب سے بڑا بچاو ہے ماسک میں سمجھ سکتا ہوں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے لیکن دوستو اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا سارے جنہیں مل کے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ آخری سال ہونا چاہیے جب یہ پرالی کا دھوان آ رہا ہے اگلے سال سے پرالی کا دھوان آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب دلی کے لوگوں نے سب کو سکھا دیا کہ پرالی کو بینا جلائے گیسے خاد میں کنورٹ کرنا ہے دلی کی ہوا اجکل بلکل صاف رہتی ہے پچھلے پان سال میں یہ بھی ایک بہت بڑی اپنی اپلکتی ہے کہ پولیوشن پہلے بہت ہوتا تھا لیکن جنوری سے پندرہ اکٹوبر تک دلی کی ہوا صاف رہتی ہے پھر پندرہ اکٹوبر سے یہ آس پاس کے راجیوں میں پرالی جلنی چالو ہوتی ہے وہاں سے سارا دھوان دلی آتا ہے اموشنل کارڈ چلے گئے نتیش کمار نے اس ویڈان سوہ چناف کو اپنا آخری چناف کہا تو وہی پی ام مودی نے راجی کی جنیتہ کے نام بھاوک چٹھی لکھی کبھی بیہار کی راجنیتی تیہ کرنے والے لالو یادب آنچی کی جیل میں بند ہیں آج زمانت پر سنوائی تل گئی لہٰذا اس سال بھی ان کی دیوالی جیل میں ہی منے گی چراغ پاسوان نے نتیش کمار پر تنس کسا تو جی ڈیو نے پلٹوار کیا جواب دیا کہا کہ چناف کے بعد چراغ پاسوان نظر ہی نہیں آئیں گے ان آروپ رتیاروپ کے بیچ میں بیہار مکل آخری چرن کی بوٹنگ ہے جس کی کوریج انڈیا نیوز پر لگاتا چلتی رہے گی گراؤنڈ زیرو سے آپ تک ریپورٹ پہنچائیں گے اور ساتھی شام پانچ بجے سے ہم آپ کو سب سے سٹی ایکزٹ پول بھی رکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ بیہار میں کس کی سرکار بننے والی ہے لیکن ان آروپ رتیاروپ کا دور بھی اس چناف کے ساتھی خبر ہو جائے گا ساتھی ساتھ بیہار میں نئی سرکار بنانے کے لحاظ سے تیسرے فیز کا چناف بھی بہت نرنائک ہے درجس بات یہ ہے کی سیمانچل اور مدھلانچل کی لڑائی بھی اب کانٹے کی ہے ساتھی آپ سمجھ لیجئے کی کیسے ارریا، کشنگنش، پورنیا اور کٹیہار جیسے سیمانچل کے علاقوں میں مسلم سمودائے ووٹرز کی بڑی تعداد مانے جاتے ہیں ایسی لیہاں پر گٹھ بندن مضبوط سٹی میں مانا جاتا ہے اس ویچ اسدودی نویسی کی پارٹی بھی چناوی میدان میں اپنی قسمت آنسما رہی ہے جس کا اثر چناو پر بڑھ سکتا ہے وہیں جانکار یہ بھی مان رہے ہیں کہ اگر ووٹوں کا دروی کرن ہوا تو انڈیا کا پلڑا بھی اس میں بھاری ہو سکتا ہے اسی طرح سے کونسک شتر میں سہرسا، سپول اور مدھے پورا میں بھی کڑا مقابلہ ہے جہاں پر یادب جاتی کے مطداتا بڑی تعداد میں ہے پپو یادب کی جن ادھکار پارٹی نے اس علاقے میں چناو کو اور زیادہ دلچسپ کر دیا ہے مطلعہ کے سیتا مڑی، مدوبنی اور دربنگا میں انڈیا اور مہا گڑ بندھن کے بیچ میں کڑی ٹکر ہے یہاں برامر کے ساتھ ساتھ یادب اور مسلمان مطداتا اہم بھومی کا نبھاتے ہیں تیسرا فیض جس میں کی کئی سیٹوں پر اتی پچھڑے سمودائی یعنی کی ای بی سی مطداتا بڑی تعداد میں ہے اور نرنائی بھومی کا میں ہے جیڈیو کے ساتھ رہے ان مطداتاوں کا رکھ کئی سیٹوں پر نتیجے تیہ کرے گا اور یہی لوگ تیہ کریں گے تیسرے چرن کے بعد کیا کھر بیہار میں سرکا کس کی بنے گی الگ الگ سمی کرن الگ الگ طریقے سے سامنے آ رہے ہیں کل آخری چرن کا چناف ہونا ہے انڈیا نیوز پر دن بھر آپ کبرج دیکھ پائیں گے اور ساتھ ہی شام پانچ بجے سے ہم آپ کو ایکزٹ پول کے ذریعے بتائیں گے بھی کہ بیہار میں آپ کس کی بنے گی سرکار کہا یہ جاتا ہے کہ بیہار میں سیمانچل اور مطلانچل ہی سرکار تیہ کرتے ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ تیسرے فیز کا چناف سبھی پانچیوں کے لیے کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اہم ہے اور اسی لیے سیم نتیش کمار نے پرچاند کے آخری دن ایموشنل داب چلا یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا آخری چناف ہے مکہ بنتری پونیا میں ایک ریلی کر رہے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ میں اس چناف کے بعد کوئی چناف نہیں لڑوں گا نتیش کمار نے بھاو کپیل کی ہے کہا انت بھلا تو سب بھلا سب کا تائید تو ہے ہماری پہنوں کا تائید تو ہے ہی بھائیوں کا بھی تائید تو ہے بچوں کا بھی بچیوں کا بھی تائید تو ہے سب لوگ مل کر کے ایک چھوٹوں کے تیر چھاپ کے بگل کا بٹن نبا کر کے لیسی سنگھ کو بھاری متوں سے بھی جائی بنائیے گا یہی ہم دیویزن کرنے آئے اور جان لیجئے آج چناو کا آخری دن ہے اب پرسوں چناو ہے اور یہ میرا انتیم چناو ہے انت بھلا تو سب بھلا ہم آپ بتائیے اور تیجیے گا نا ان کو ہاتھ اٹھا کے بتائیے بہت 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 دنے بات ہم ان کو جیت کا مالا سمرکت کر دیں چناوی دور میں بہت سے ریلی ہوئی بہت سے دعوے ہوئے لیکن آخری چناو سے ٹھیک پہلے نتیش نے بڑا دعاو چل دیا نتیش کا یہ دعاو کارگر ہوتا ہے یا نہیں یہ دس نومبر کو تاپ ہو جائے گا لیکن اسی بیچ تیجسوی اور چراغ نے نتیش کمار کی آخری چناو والے بیان پر تنس قصہ ہے مانگ رہی تھی تو حساب دینے کی بجائے موجودہ مکھے مطری نتیش کمار جی نے رن گھومی کو چھوڑ کر بھاگنا زیادہ اوچت سمجھا اور یہ میری سمجھ کے پر ہے کہ کیوں بھئی آپ بتاتے تو کہ پندرہ سال میں آپ نے کیا کیا اور آج تو جب آپ سے جواب مانگا جا رہا ہے اس کے آپ کے پاس سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے اگلی بار تو آپ آئیں گے بھی نہیں اگلی بار جب آپ آئیں گے نہیں آپ جانتہ کے بھی شکل نہیں دکھائیں گے تو کوئی کیوں جو ان کے پرتیاشی تھوڑی بہت بھی لڑائی لڑ رہا تھے ان کا بھی آپ نے منوبال پورا توڑ دیا جب رن گھومی سے اگر نیتا لیڈر ہی اگر گدی چھوڑ کر اگر بھاگ جائے تو باقی کی بھیڑ کیا کرے گی باقی کے لوگ کیا کریں گے تو آپ کے جو پرتیاشی ہیں ان کی تو ہار آپ نے اور زیادہ سنیشت کر دی کیوں کیونکہ آپ جانتہ دل یونیٹیڈ کے کوئی استیتو بچا نہیں اور جب لوٹ کر کے ہم نے نیتیش کمار جی کا جو بیان دیکھا اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو بات پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ نیتیش کمار جی تھک چکے ہیں ان سے بیہار سنبھل نہیں رہا وہ زمینی حقیقت کو پہچان نہیں پہ اور جب آخری دن چناؤ کے آخری سبھا میں انہوں نے خود ہی گھوشنا کر دی کہ اب وہ راجنیتی سے سنیاس لے رہے ہیں تو انہوں نے جو زمینی حقیقت ہے اب ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہوا ہوگا اور انہوں نے آج گھوشنا کر دی راجنیتی سے سنیاس لینے کی نیتیش بابو نے ہار سوکار کر ہی لی تائیرڈ اور ریٹائرڈ جدیو بھاج اپا کی لیڈرشپ نے اب ریٹائرمنٹ سوکار کر لی ہے یہ ایک بڑے بدلاؤ کا سوچک ہے نیتیش سرکار کی نراشا اور ماں گٹ بندن کی آشا بھی ایک بڑے بدلاؤ کا سوچک ہے صاف ہے کہ جدیو اور بھاج اپا کے توتے اڑ چکے ہیں اچھا ہوتا نیتیش بابو اور شوشیل موڈی جی پرواسی مزدوروں کو بدحالی کی کگار پر کھڑا کرنے کسان کی فصل کی قیمت نہ دینے بیہار کے یواؤں کو دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مضبور کرنے بیہار کو سواستے اور سکشا کے اندکار میں دھکیلنے بیہار کے شہروں کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے اور بیہار کی بربادی کے لیے مافی بھی مانگتے تو شاید بیہار کی جنتاؤں انہیں ماف کر دیتی برکش کا کام ہے تنس کسنا تو کیا بھی لیکن انڈیا کے نیتاؤں نے ماغ گڑ بندھن اور ویروڈی نیتاؤں پر پلٹ وار کیا جیل میں بیٹھ کر کے بھی وہاں سے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں اب وہ چھ ہتتر پار کر چکے ہیں پچھ ہتتر پار کر چکے ہیں تو ان کو سنتوش نہیں ہے جیل سے بھی بغلا بھگت کی طرح کام کر رہے ہیں لیکن نیتیش کمار نے راج نیتک جیون میں سماجک جیون میں راپ ساپ کر کے کھول کے رکھ دیا اس کے لیے ان کو دھنوات ان کو بہتائی چناؤں کے بعد ہم اب راج نیت میں نہ رہیں گے یا ہم چناؤں نہیں لڑائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے لیے اور راج کے حکم چیتنی ہے ابھی بیہار میں نیتیش کمار کیا ہو سکتا ہے جس گتی سے اور جس سچائی سے نیتیش کمار بیہار کو آگے بڑھایا ہیں ان کے سامنے ابھی کوئی نہیں یہاں بھی قلب ہے نیتیش جی نے لوگوں کا دل سے سیوا کیا ہے اور وہ دل سے سب سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا دل ہے اور بیہار نیتیش جی کے منن مودی جی کے ساتھ چناف کے شروعات سے لگاتار نیتیش کمار پر نشانہ ساتھ رہے چراک واسوان نے ٹویٹ کر کے حملہ بولا ہے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کا آخری چناف ہے اس بار پچھلے پانچ سال کا حساب دیا نہیں اور ابھی سے بتا دیا کہ اگلی بار حساب دینے آئیں گے رہی اپنا عدیکار ان کو نہ دیں جو کل آپ کا عشبات پھر مانگنے نہیں آئیں گے اگلے چناف میں نہ صاحب رہیں گے نہ جی ڈیو پھر حساب کس سے لیں گے ہم لوگ یہ سوال بھی اٹھا دیا اور ایک طریقے سے سندیش پھرے دیا پیار کی جنتہ کو کہ اپنا ووٹ بہت سو سمجھ کر استعمال کریں تو چراک کے جواب میں جی ڈیو کے عجی آلوک نے ٹویٹ کیا ہے لکھا کہ ابھی سے مان لیا کہ اگلے پانچ سال تو صاحب ہی رہیں گے دس ساری کا انتظار تو کر لیتے خیر دھنیوات پانچ سال بعد صاحب ہی رہیں گے حساب بھی جی ڈیو ہی دے گی لیکن نگاہیں تم کو ڈھونڈیں گی نجانے تم کہاں ہوگے کیونکہ انڈیا کے بڑے نیتا یہ بھی آروپ نگاہ رہے کہ چراک باسوان چناف کے بعد غائب ہو جائیں گے پی امودی نے بھارت اٹلی ورچول سمجھ کو سمبودھت کیا پی امودی نے بھارت اٹلی ورچول سمجھ میں حصہ لیا ازواران انہوں نے اٹلی میں کورونا کے وجہ سے جانگوانے والے لوگوں کے پرتی بھارت کی سمبیتنائیں ظاہر کی مدی پردیش کی پور مکھے منتری اور ورشت کانگرس نیتا کمالات نے بی جی پی پر ایک بار پھر سے ودایکوں کی خرید فروض کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا کمالات نے کہا کہ بی جی پی کو محسوس ہو گیا ہے کہ وہ بڑی ہار کا سامنا کرنے والی ہے دلی دنگے کی سازش رچنے کے آروپی گرفتاج ینیو کے پوروچھاتر نیتا عمر خالد کے خلاف یو اے پی اے کانون کے تحت مقدمہ چلے گا گری منترالے اور دلی سرکار نے اس کی عنومتی دے دی ہے اترہ کھنٹ کے روڑکی میں اے بی وی پی کارکرتاؤں نے خانپور کے برہائیت کور پرنف سنگھ چیمپنگ کے خلاف پردرشن کیا اے بی وی پی نے کور پرنف پر گالی دینے کا آروپ لگایا اور ماتھی کی مانگ کی اترہ پردیش میں لکھنوں کے ملیحوات وکاس کھنٹ کے باہر سویم سہیتہ سمو کی مہیلاؤں نے پردرشن کیا تحصیل دیبس پر بی جیو کے گاؤں نہیں پہنچنے کے خلاف مہیلاؤں نے پیروت کیا اترہ پردیش میں مینپوری زلی کے گاؤں میں پرالی جلانے پر پولیس نے کسان کو حراست ملے لیا پوروے دلی میں ہوئے دنگوں کے مکھی آروپی تاہیر حسین کو پارشد پد سے ہٹانے کے آدیش پر دلی ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہائی کورٹ نے پوروی دلی نگنگم کے آئیو کے ٹھہرائے جانے والے فیصلے پر روک لگا دی سپریم کورٹ نے آزم خا کے بیٹے عبداللہ آزم کو بڑی راحت دی علاوہ بات ہائی کورٹ کے آدیش پر رامپور کی سوار ویدھان سوہ سیٹ پر اپچناو کرانے کے آدیش پر روک لگا دی مہاراشو کے عثمان آباد میں تلجہ بھوانی مندر کو کھلوانے کو لے کر راندھولن تیز ہو گیا علاقے میں 344 لاغوں ہونے کے باوجود لوگوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئے اترپردیش کے بجنوح میں کسانوں نے بڑی سنکھیا میں جمع ہو کر اتنی مانگوں کے لیے پردرشن کیا کسانوں نے فصل کی صحیح قیمت دینے کی مانگ کی ممبئی میں ناکپور کے خربی چوک پر ایک کباری گودام میں پھینکا راگ لکھ گئی جس سے ہر کمپ مچ گیا وہیں گودام کے بگل میں بستی کے لوگ دہشت میں آ دوئے اور اپنے گھروں سے باہر نکر دوئے اترپردیش میں بولیچہر کے بھرجہ میں پولیس نے چار لوگوں کے خلاف منادھی کروائی ان سبھی چار لوگوں پر سنٹرل بانک آف انڈیا سے کرس لیے گئے ویسے واپس نہیں کرنے کے آروم ہیں اترپردیش کے گورکور میں سپورٹس کی دکان پر بھارت اور چین کے بیچ میں سیما پر تناف ختم کرنے کے واسطے کوڑ کمانڈر لیول کی آٹھوے دور کی بادشیت ختم ہو گئی ہے بیٹھا کار صبح قریب ساڑھے نو بھجے لیسے کے پاس بھارتے کشیتری کی طرف سے چشول میں شروع ہوئی تھی اس بیچ چیف آب ڈیفنس سٹاف سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت نے چین کو چیتابنی بھرے لہزے میں کہا کہ ہر دستاحس کا بھوٹور جواب دیا جائے گا اسی بھی طرح سے ہم اپنی ایک بھی انچ زمین جانے نہیں دیں گے بھارت کے خلاف کئی ویوادت بیان دینے والے نیپال کے پی ایم کے پی شرما اولی کی بھاشا بدلی ہوئی ہے آمی چیف جنرل ایم ایم نرونے سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی بھی سمسیا کو باتچیت سے سنجھایا جا سکتا ہے آمی چیف جنرل ایم ایم نرونے نے نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی سے ملاقات کی دونوں دیشوں کے بیچ میں سیما ویواد کے بعد یہ سب سے بڑے سر کی باتچیت ہے باتچیت کے دوران نیپال کے پی ایم کے پی شرما اولی نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں اچھی دوستی ہے اور کسی بھی سمسیا کو باتچیت سے سلجھایا جا سکتا ہے جنرل نرونے نیپال کے تین دن کے دورے پر ہیں اس دورے پر نیپال جنرل نرونے کو جنرل آف در نیپال آمی کی مانت اپادی سے سمانت کر چکا ہے شین کے ساتھ سیما پر چل رہی تناتنی کے بیچ میں یہ دورہ بے حد مہتوکون مانا جا رہا ہے پوسٹر لگوا دیا ہے ان میں مولانا سیف عباز اور شیعہ دھرم گرو کلبے صادق کے بیٹے کلبے سبتے نوری کے پوسٹر بھی شامل ہیں ویانچ پرار آروفیوں پر پانچ پانچ ہزار کا انام کی خوشت کیا گیا موسیقی کچھ لوگ کافی ٹائم سے وانچیت چل رہے ہیں اس پر لگاتار کاروائی ہو رہی تھی ان کو وارنٹ لیے گئے تھے بیاسی کی کاروائی ہو رہی تھی اور کچھ گینگسٹر میں وانچیت تھے ان میں آٹھ لوگوں پر پورشکار گوشت ہوا تھا ان میں سے تین لوگوں نے سرینڈر کر دیا ہے تو پولیس کی لگاتار کاروائی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ آگے کی ارسٹ ہو جائے اور آگے کی کاروائی کی جائے سکے لگنو میں سیئے کے بیروت میں ہوئے پدرشن کے دوران ہنسا اور آگینی کے معاملے میں لگنو کی چاک اور تھاگرگانج پولیس نے پندرہ آپ درویوں کے پوشتہ لگوائے ہیں یہ وہ دروی ہے جو اس ہنسا اور آگینی میں شامل تھے آپ کو بتا دیں اروپی مالانا سیف عباس اور شیعہ دھرم گروہ کلبے سعادی کے بیٹے کلبے سیفتے لوری سبیت پندرہ آپ درویوں کے پوشتہ لگوائے گئے ہیں جس میں پوشتہ لگوائے گئے ہیں ان میں سے حسن ارشاد اور آلم نے گروہار کو عدلت میں آدم سمال پر کر دیا تھا جس میں چاک علاقے کے رہنے والے مولانا سیف عباس شیعہ دھرم گروہ کلبے سعادی کے بیٹے کلبے سیفتے لوری تھاکرگنج کے رہنے والے سلیم چودری کاسیب حلیب نیلو مانو اسلام آسیب تاکیر زمال شکیل ابھی بھی فرار ہے سبھی پر انعام گوشتوں گرفتاری کے لگاتار ٹیمیں دبیش دے رہی آپ کو بتا دیں خاکر گانج اور چاک پولیسے سی اے این آر سی کو لے کر جو بیروض ہوا تھا اس میں ہنسا اور آگزینی کے باملے میں آٹھ فرار آروپیوں پر پانچ پانچ ہزار روپے کا انعام گوشت کر دگڑگی پٹوا کر آروپیوں کی سمپتک شکر کرنے کی جو کاروائی ہے وہ شروع کرتی ہے